بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقات کی تمام پریجانی دکھ تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باقات کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو پانچ سا وقت کا نمازی بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں تو پت نایاب ہے یہ میرے دیکھیں ان بہن و بھائیوں کے لئے ہیں یا ان پریشان لوگوں کے لئے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں شریعت کو مدنظر رکھ کے عمل کریں کیونکہ میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوں گی کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں اگر بہت زیادہ ایسا بھی مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹ سپوکس میں رابطہ کریں اتاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہوگی آپ یہ میں کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لئے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میرے عملیات کی دنیا میں جو ہیں بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹ سایا کہ آپی کہ میرے جمیلہ پری کو تسخیر کیا ہوا ہے وہ میں نے تسخیر کر لی ہے تو اب باہت مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے اگر عمل کیا ہے تو بیرے انہوں نے پوچھا ضرور ہے لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے اس کا شریع آپ تو خوش قسمت ہو گیا آپ کے پاس اس کی حاضری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات سناتی ہوں میرے والد صاحب کے جو تھے کوئی مطلب کے مریب تھے تو وہ آئے وہ اس چیز پر بہت دیوانہ دے کہ ہم ایسا کریں مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت میند کا عمل کیا تھا کمز کم تین مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت زختی سے کیا لیکن کیا تھا عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اور سات پریوں کا عمل تھا ٹھیک ہے تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا انہوں نے بہت میند کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تو لیکن کیا ہوا صرف اور صرف انہوں نے اتنے کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یا جب ان کی اپس میں بات ہوئی تو انہوں نے اپس میں یہ بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے وہ ساتھ بہنوں کا جنسہ تھا وہ عمل تھا ساتھ بہنیں تھی وہ جنزادییں تھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی پریوں کے مطلب کہ جنزادییں پرییں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر وہ مسلمان ہوتی ہیں یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میری بات سنے اس نے کیا کیا صرف اس نے اتنا کہا اس نے ایک پری سے مطلب کہ پیار کرنے لگ پڑا تو اس نے کیا کیا اس پری کو تکلیف دینا شروع کر دی نمبر ایک دوسرا نمبر دو اس نے کیا کیا اس کو کہنے لگ پڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے بہت روئی بہت دروئی اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ کریں مجبور کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بیمار در گئی بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس کی فیملی یعنی کہ جنات آج بھی میرا خیال ہے وہ مرین میرے والے صاحب کے پاس آتے ہیں ابو سے دعائی لیتے جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا ان سے غلط باتیں کی غلط طریقہ پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے جنات کے سردار تھے انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا ٹھیک ہے تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں چھوٹا سا پیغام تھا اس وزائف مجھے لگا کہ مجھے دینا چاہیے تو آج میں آپ کو جن سے وزائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں جو اس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت یعنی کہ دل سے دلی محبت جن سے آنا وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے تو آپ نے لگنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کہ پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے کہ آپ نے صرف اور صرف جو سکرین کے اوپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے صورت المائدہ کی تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے جھوٹی سی آیات ہے اس آیات کو آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر کے تو جس سے آپ پر مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے تو اس کو کھلا دے صرف مٹھائی کے اوپر مٹھائی کوئی سے بھی ہو مٹھا کوئی سے بھی ہو لیکن ہو مٹھائی اگر جیسے کوئی گھر میں سے کوئی بڑے بزرگ یار ناراض ہوتے ان کو بھی یہ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مٹھائی کے پر پرہائی کر کے تو دے سکتے ہیں یو ہی بھو ہن سے لے کر ایک کافریم تک یہ مطلب کہ آیات ایک چھوٹی سی سکین پر چلا دیں گے یہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے گا تو آپ نے جو ہے اس کو مٹھائی کے پر دم کر کے کھلانا ہے ویسے نہیں کھلانی ہے ٹھیک ہے تو مٹھائی کے پر دم کریں تو کھلائیں صرف اور صرف سات مرتبہ دم کریں گے اور پھوٹ ماریں گے پھر مٹھائی اس پر کھلا دیں گے وہ فوراں دیوانا باغل ہونا لگ جائے گا جب تک اس کے اندر جب تک وہ مٹھائی رہے گی یعنی کہ جب تک اس مٹھائی کا اثر اس کے اندر رہے گا وہ آپ کے پاس ہلے گا نہیں بس وہ کہے گا کہ میں آپ بچانی ہونی لگے گی وہ آپ سے دور رہے گا بہت نایاب امن ہے ترکے دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کو قام بیتا فرمائے نجائز قائم کے لیے نہ کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کا غزب بھی بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے ناراض کا حدشہ ہوتا ہے اللہ پاک کے تو ناراض کی کسی بھی عمد میں اللہ پاک کی نہیں انجائی اجازت میں اپنا خیال رکھے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو آپ لوگوں کی کمرس آ رہے ہیں تو ان کے پر بات کی جائے گی میں آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی انشاءاللہ تو تھوڑے سے یہ دن تھوڑے سے چلے جائیں تو پھر میں آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ